بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نیات رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے ہماری کہانی کا نام ہے کام کرنے کی برکت حضور پرک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک غریب آدمی نے جا کر عرض کی میرا ہاتھ بہت تنگ ہے کوئی ایسی تجویز بتا جی جی یہ تنگی جاتی رہے آپ نے پوچھا کچھ تمہارے پاس ہے ابھی اس نے کہا صرف ایک دری ہے اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ غریب اسی وقت دری اور پیال لے کر آیا جنہیں آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کے ہاتھ آٹھ آنے ہیں تو بیش دیا تو اسے دام دے کر فرمایا اس میں سے چار آنے کی تو ایک کلہاڑی لے آؤ اور چار آنے کا آٹھا آج کے لئے گھر میں دے آؤ تھوڑی دیر میں جب وہ آٹھا گھر پہنچا کر اور کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ ہر روز جنگل میں جا کر تم اس سے لکڑیاں کارڈ لائے کرو اور انہیں بیج کر گھر کا خرش چلایا کرو پندرہ دن بعد پھر آنا اور ہمیں اپنا حال سنانا غریب نے پندرہ دن آ کر عرض کی گھر کا خرش چلا کر اس وقت میرے پاس بہت دولت ہے حب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور وہ شخص تھوڑے عرصے میں خوشحال ہو گیا دوستو آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملائے کہ ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے محنت کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے حاصل ہو مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ